تحریک انصاف کے رہنما اور خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن میں متاثرہ لڑکی کے گھر گرہ مٹ پہنچے متاثرہ لڑکی اس کی والدہ اور اہل علاقہ سے ملاقات کی انہوں نے اہل علاقہ سے کہا کہ وہ واقعے میں ملوث کسی ملزم کی سرپرستی نہیں کر رہے متاثرہ خاندان کی شکایت پر متعلقہ تھانے کے ایس ایچو کو لائن حاصر کر دیا گیا ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ان علالات سے انہیں غرض نہیں افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے واقعے پر اسمبلی میں آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی عمران خان بھی خاموش ہیں ادھر متاثرہ لڑکی سے ملنے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کی خاتون رہنما شازیہ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلی خیبر پختون خواہ متاثرہ لڑکی کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ انہیں اب تک عمران خان نے اس کا حکم نہیں دیا ایک بکھا ہوا شخص جناب ایک فالج زدہ شخص آپ اس کی بات کرتے ہیں جو اتنا بیار و مددگار وہاں پہ بیٹھا ہے جب تک اس کو وہاں سے عمران خان صاحب کی طرف سے فون نہیں ہوگا کہہے ہلیکاپٹر استعمال کر کے آپ جائیے شاید ہلیکاپٹر میں پیٹرول نہ ہو جناب تبدیلی تب ہوگی جناب جب یہ عورتیں ووٹ ڈالنے جائیں گی ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جناب آپ پردے میں رہیے ووٹ نہ ڈالیں چاہے پھر ایک ظالم آ کے ان کے کپڑے اتار دے